بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بالاخر فیصلہ آ چکا ہے اور آل شریف پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا ہے اس فیصلے پر بہت جلدی کی نون لیگ نے جشن منانے کی اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کی کیونکہ اس فیصلے سے ایک جانب تو آل شریف پر بجلیاں گری ہیں تو وہیں دوسری جانب عمران خان کی لوٹری نکل آئی ہے مخالفین اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں کس طرح سے خود گرے ہیں اور اس طرح کا گرے ہیں کہ اب شاید سنبھل نہ سکیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اس ججمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے پہلوں ہیں اور ایسے اس کے نکات ہیں جو اس وقت میڈیا پر نہیں آ رہے لیکن اس پوری ورڈکٹ کو اس طرح سے میں سمپلیفائی کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور نواز شریف کے ارمانوں پر کس طرح سے پانی پھیرا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اپیرنٹلی یہ ایک شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور قاضی صاحب نے آج سمات کے دوران کہہ دیا تھا کہ فل کوٹ بنانا میری غلطی تھی اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اب وہ غلطی تو ہو گئی تھی اب اس کے اثرات کی باری ہے کیونکہ اس سب کے اندر ایک جانب تو سمات کے ذریعے پوری قوم کے سامنے ایک مختلف قسم کا منظر نام آیا اور ہر چیز کلیر ہو گئی لیکن نواز شریف کا نکتہ دیکھیں یہ سارا معاملہ گھوم پھر کے آتا ہے نواز شریف پر نواز شریف کو قاضی صاحب ریلیف دینا چاہ رہے تھے لیکن کیوں نہیں دے پائے کس طرح سے اس نکتے کے اندر پورے کی پوری گیم ہی پلٹ گئی ہے پورے کی پوری بازی ہی پلٹ گئی ہے اور صرف یہ دس پانچ کا فیصلہ نہیں ہے یہ آٹھ سات کا فیصلہ بھی ہے یہ نو چھے کا فیصلہ بھی ہے یہ نکتہ کیا ہے اسے بھی سمجھنا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں کیونکہ ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کے لائکز کومنٹس اور شیئرز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اپنا حزین اکرام پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ جسٹس عمر اطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیو دی دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی سماعت ہی نہیں کی اور جسٹس قاضی فائزیسا صاحب جو ہیں انہیں ایک فل کوٹ کے اندر ملٹری کوٹس والے معاملے میں جب عمر اطا بندیال صاحب نے ڈالا تو وہ اس سے الگ ہو گیا انہوں نے کہا کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کا جو معاملہ ہے اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا میں تو ہر چیز کو کسی کو لیجٹیمیٹی نہیں سمجھتا قانونی ہی نہیں سمجھتا اور قاضی صاحب نے آتے ساتھ بھی سب سے پہلے یہی کیس لگایا اور اسی کیس کو صرف یہ واحد کیس ہے جس پر انہوں نے فل کوٹ بنائی فل کوٹ بنا کر کیا ہوا جی فل کوٹ بنا کر قاضی صاحب نے اس کی پی ٹی وی کے اوپر سماعت بھی کروا دی اب سماعت کے دوران بہت کچھ ایکسپوز ہوا پہلی سماعت کے اندر بھی جج سائبان خود زیادہ بولتے رہے اور وکلا کو کم ٹائم ملا بعد میں جج سائبان کی آپس میں نوک جھونک قاضی صاحب کی وکلا کے ساتھ نوک جھونک ہر چیز سامنے آئی ہر چیز کے اندر معاملات واضح ہوئے کل جو جسٹس منی بختر صاحب کے ساتھ قاضی فائزیسہ صاحب کی نوک جھونک کو انہوں نے سوال کرنے سے منع کر دیا لیکن آج جس طرح سے ٹیبلز ٹرن ہوئے ہیں کیونکہ آج قاضی صاحب نے فیصلہ دینا تھا اور قاضی صاحب کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو سوال کرنے چھوڑے ٹائم نہیں ہے آپ اپنے فیصلے میں لکھ دیجئے گا جو بھی آپ نے لکھنا ہے یعنی اس طرح تو پھر سوال نہیں کرنے اور جو سوچنا ایسے تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پروپر طریقے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے دیکھ بھال کر اب یہ ساری سم آتے ہوئی سب کچھ ہوا اور آج جو فیصلہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی یعنی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ برقرار ہے اس کے خلاف جتنی درخواستیں تھیں وہ سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دی اب بیتنا سننا تھا کہ نون لیگ والوں نے لڑیاں ڈالنا شروع کر دی نون لیگ والوں نے ایک مرتبہ پھر مٹھائی کھانے میں جلد بازی کر دی نوملی ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے کہ جب جب فیصلے آتے ہیں یہ بچارے جلدی میں مٹھائی کھا بیٹھتے ہیں انگریزی سے اردو ترجمے میں انہیں سمجھ آجاتا ہے اس مرتبہ تو اردو میں بھی انہیں سادہ لفظوں میں بھی لائف چیف جسٹس کی زبان سے سن کے بھی انہیں سمجھ نہیں آئی ایٹونیجر المنصور عثمان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا ساڑھے پانچ سنانا تھا فیصلہ کچھ لیٹ ہوا چیف جسٹس قاضی فائد جیسا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ معاملہ بہت تکنیکی تھا بہت ٹیکنیکل قسم کا یہ معاملہ تھا پہلے آج کا حکم نامہ پڑھ کے سناوں گا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پانچ دس کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے یعنی کہ دس جج سائبان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بالکل ٹھیک ہے یہ برقرار ہے اور پانچ جج سائبان نے کہا کہ نئی جیسے برقرار نہیں رکھنا چاہیے جسٹس اجازو لحسن جسٹس منی بختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی جبکہ باقی دس ججز جو ہیں یعنی اپیرنٹلی یہ سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ قاضی صاحب اس میں جیتے ہیں ان کی فتح ہوئی ہے ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں لیکن سپریم کورٹ نے ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شک یعنی کہ یہ ایکٹ اب نافذ العمل ہے نواز شریف صاحب کا فیصلہ اس ایکٹ کے بننے سے پہلے آیا تھا اب اس کے بعد اب نواز شریف صاحب کی ناہلی کا معاملہ اور یہ سارے معاملات نواز شریف صاحب کا ناہلی کا معاملہ تھا اس ایکٹ سے پہلے اب اس شک کے اوپر فیصلہ پورا نہیں ہے آپ نے سمجھنا ہے اس معاملے کے اوپر دس پانچ نہیں تھا اس معاملے پر آٹھ سات تھا یعنی سات ججز تھے اور ان سات ججز میں جو ماضی سے اس کا اطلاق کرنا چاہ رہے تھے اس میں قاضی فائزیسہ صاحب تھے یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس ڈسیئین کے اندر جو کہ ڈائریکلی نواز شریف صاحب کو بینفٹ کر سکتا تھا لیکن نہیں ہو پایا اس میں چیف جسٹس مائنورٹی میں چلے گئے مجورٹی آٹھ کی تھی چیف جسٹس صاحب سات والے اس گروپ کے اندر تھے جس میں یہ آٹھ سات کا فیصلہ ہے اس سب کے اندر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا اس کے علاوہ فل کورٹ نے نو چھے کے تناسب سے از خود نوٹس کے کیسز اپیل کے حق کی شک کو برقرار رکھا ہے یعنی کہ از خود نوٹس کے اندر وان ایٹی فور تھری کے تحت اگر چیف جسٹس از خود نوٹس لیتے ہیں تو اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے اور اس کی بھی ظاہری بات ہے کہ چھے ججز نے مخالفت کی یعنی ایک فیصلہ آیا دس پانچ کا ایک فیصلہ آیا چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے تھے چیف جسٹس کے یا سپریم کورٹ کے اندر وان مین شو کم کرنے کے حوالے سے تھے ایک تو یہ کہ اب چیف جسٹس خود از خود نوٹس نہیں لے سکتے تین ججوں کی کمیٹی نے لینا ہے اچھا اس کے بعد اس از خود نوٹس کے اوپر چیف جسٹس جو بنائیں گے بینچ اس کے اوپر اپیل کا حق بھی ہوگا یعنی یہ دونوں اختیارات جو ہیں یہ قاضی صاحب کو ایمپاور کرتے تھے لیکن اب اس کے اوپر پارلیمنٹ کی قانون سازی کو تسلیم کر لیا گیا ہے یعنی کہ اس سب کے اندر قاضی صاحب کی پاورز کم ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر وان مین شو کم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تین ججز کی کمیٹی اب فیصلہ کرے گی لیکن جو شک نواز شریف صاحب کو فائدہ دے سکتی تھی کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے اس نقطے کے اندر میاں صاحب کا بھرکس نکل چکا ہے اور لنڈن سے اب فلائٹ دیکھتے ہیں کہاں پر جاتی ہے کیونکہ اب اس سب کے اندر یہ بھی بات ہے کہ کیونکہ فل کوٹ تھی فل کوٹ کے خلاف اس فیصلے کے اوپر اپیل کیسے کریں گے اس سے بڑا بینچ توہ بن نہیں سکتا یہ وہ نقطہ ہے جس نے نواز شریف صاحب اور سب کو پھنسا دیا ہے نو ججز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائدیسا جسٹس سردار تارک مسود جسٹس منصور علی شاہ جسٹس حمین الدین جسٹس جمال مندخیل محمد علی مزر اتر من اللہ حسن رزوی اور جسٹس مسرط حلالی نے فیصلہ دیا ہے کہ از خود نوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کا قانون درست ہے جبکہ چھے ججز نے اس کے خلاف اس سے اختلاف کیا ہے اب نواز شریف صاحب اس کیس کے فیصلے سے اس پورے معاملے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے نیب طرح مین کا لدم قرار دی گئی اس کے خلاف بھی اپیل نہیں آسکے گی اس ایکٹ کا سارا زہر نکال دیا گیا ہے یہی ایک باریک واردات ڈالی گئی تھی اس ایکٹ کے اندر باقی تو چیزوں کے اندر مسئلہ ہی نہیں تھا تو اس ایکٹ کا جو زہر ہے اس ایکٹ کو نہیں ختم کیا گیا ایک طرح سے آپ کہلیں کہ ایک سامپ ہے آپ نے اس سامپ کو نہیں مارا آپ نے اس کا زہر نکال دیا ہے تو ایک طرح سے اس ایکٹ کا پورا زہر جو ہے نکال کے اس ایکٹ کو نواز شریف کے حق میں استعمال ہونے سے روک دیا گیا ہے اس کے آگے بند باند دیا گیا ہے لہٰذا بازابطہ طور پر نون لیگ والوں کے لیے یہی میسج ہے کہ مٹھائیاں باپس قاضی صاحب کو اکثریت صرف ان شکوں پر حاصل ہوئی ہے یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات سمجھیں قاضی صاحب کو آج اکثریت ان شکوں پر حاصل ہوئی ہے جو قاضی صاحب کے اختیارات محدود کرنے سے متعلق تھیں یعنی قاضی صاحب کو آج وہاں پر مجورٹی ملی میں ایک ٹاپ لیول پہ ہوں میرے ساتھ نیچے دس بندے ہیں میں کہتا ہوں کون کون میرے اختیارات کم کرنے کے حق میں ہے میں تو اپنے اختیارات کم کرنا چاہتا ہوں اس میں مجورٹی مل گئی لیکن دوسری چیز میں مجورٹی نہیں ملی ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں سات ججز کون سے ہیں جو ایکٹ کا اطلاق ماضی سے کرنا چاہتے تھے وہ سات ججز جنہوں نے کہا کہ ایکٹ کا اطلاق ماضی سے ہونا چاہیے اور نباز شریف صاحب کو اس سے اپیل کا حق مل جانا تھا اگر یہ سات ججز جو ہیں ان کی مان لیتے وہ ہیں ناظرین کرام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تاریخ مسعود جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوخیل جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس مسرط حلالی یعنی کہ اس نکتے کے اندر یہ مائنورٹی میں چلے گئے اور یہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں نہیں آیا اب مجورٹی سپریم کورٹ کے ججز نے اس سب کے اندر جو بات کہی ہے اس سب کے اندر نو اپیل کین بی فائلڈ اگینس دہ پنامہ ججمنٹ پنامہ کیسز میں نباز شریف کی نائلی کے خلاف کوئی اپیل نہیں آسکے گی اور یہ سابق چیف جسٹسز کو ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ ان کے فیصلوں کے اوپر ایک بہت بڑا تھرٹ لگ جانا تھا اور اس سب کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی تھیں اب نون لیگ والے بجارے کیا کر رہے ہیں نا پرویز بٹساہیبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ مریم نواز کی کنیزیں خاص ہیں اور ان کے سکول آف تھوٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ میں مطالبہ کرتی ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ ایک باروی باریک نکتہ آنے والے دنوں میں مزید کلیارٹی آئے گی لیکن نگران حکومت بھی نیب ترامین فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن اب وہ اپیل بھی اپیرنٹلی دائر نہیں ہو سکے گی اور مکمل طور پر نواز شریف صاحب جو ہے انہیں اس سب کے اندر ناکامی ہوئی ہے بہت بری خبر ہے اور قاضی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے اختیارات چھوڑے ہیں یہ چیز چلیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس میں ان کے ساتھ جج باقی آئے قاضی صاحب نے اپنے اختیارات آج گیو اپ کر دی ہیں بازاتہ طور پر اب کوئی بھی فیصلہ ون مین نہیں کر سکے گا چیف جسٹس سینئر موس جائی تو ہوگا لیکن تین ججز آلدو قاضی صاحب کے موسلی اس ٹائم کے اندر چونکہ جسٹس سردار تارک مسود صاحب بھی ہیں تو دو ججز قاضی صاحب اس فائن قاضی صاحب کے ہی ڈسیئنز چلیں گے اپیرنٹلی اس تین ججز کی کمیٹی کے اندر دو ججز جو ہیں ان کی میجورٹی قاضی صاحب انجوائل کریں گے لیکن یہ پورے کا پورا نقطہ جو ہے اس میں شکست جو ہوئی ہے قاضی صاحب کو جو اس میں مائنورٹی بنے ہیں قاضی صاحب وہ اس طرح سے بن گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جس شک کے ذریعے ریلیف دیا جانا تھا وہ بازابتہ عمران خان صاحب کے لئے یہ خوشخبری ہے اور عمران خان صاحب کی لوٹری نکل آئی ہے عمران خان کو مائنس کرنا تھا میاں صاحب کو لانا تھا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانا تھا اب ڈھونڈیں طریقے یہ ڈھونڈیں گے طریقے یہ آئین اور قانون کے ساتھ ابھی مزید آپ دیکھیں گے باریک نکتے ڈھونڈ کے اس ملک میں ہو کچھ بھی سکتا ہے لیکن اپیرنٹلی آج آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے راستے میں ایک ایسا بند باندیا گیا کہ اس کے اندر اپیل بھی اب کوئی نہیں ہے فل کوٹ بنایا قاضی صاحب نے کہا تھا کہ فل کوٹ بنانا میں نہیں غلطی تھی یعنی اپیرنٹلی شاہد انہوں نے کہہ دیا کہ عمرتہ بندیال صاحب نے کبھی فل کوٹ نہیں بنایا شاہد وہ سچے تھے پھر اور قاضی صاحب نے غلطی کر دی پتہ نہیں انہوں نے کس کانٹیکٹس میں کہا یہ ابھی تک کی ڈیٹیلز چیز پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگمان پاکستان